اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی زہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مدنی آٹو اینڈ ٹیکنیکل ٹیچ اگر موڈ سیکل کو چلاتے ہوئے آپ کے موڈ سیکل کا ہنڈل لے رہتا ہے یا آپ کے موڈ سیکل ایک سائیڈ ماتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو اینڈ تک ضرور دیکھنی چاہیے اور جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی موڈ سیکل سے ریلیٹیو مل سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں اور لائک تو بنتا ہی ہے تو چلیں دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو سب سے پہلے ہم ہینڈل کو اور ہینڈل کے بیرنگ کو چیک کر لیں گے کہ اس میں کوئی پلے وغیرہ تو نہیں آ رہی ہلکی سی پلے ہینڈل کے اندر آ رہی ہے اب اگر ہم ٹیر کو دیکھیں تو ٹیر بھی تقریباً کافی آر تک ٹھیک ہے اب ویڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آئے ویڈ میں تو نہیں کوئی پرابرم آ رہی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ویڈ میں بہت زیادہ پلے آ رہی ہے یا تو اس کے بیرنگ خراب ہو چکے ہیں یا اس کا آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو آئیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا یہ نٹ کھول لیں گے نٹ کھول کے اس کے اکسل کو باہر نکال کے ٹیر کو باہر نکال لیں گے مرکا 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 مرگا اس کی وائشل کو پہلے بار نکال لیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیرنگ میں بہت زیادہ پلے ہے اس کا یہ بیرنگ خراب ہو چکا ہے اب دوسری سیڈ والا دیکھتے ہیں دوسری سیڈ والے میں بھی کافی آتک پلے ہے اب ہم اس کے بیرنگ نکالتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سیڈ کا بیرنگ نکال لیں گے اور اس کے بعد اس سیڈ والے بیرنگ نکالیں گے بیرنگ نکالنے کے لیے کوئی بھی راڈ یا سریعہ اس کے اندر ڈال کے آہستہ آہستہ سے اس کو چھوٹے لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیرنگ باہر آ چکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کنی زیادہ پلے ہے اب دوسرا بیرنگ نکالتے ہیں اب دوسرا بیرنگ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن بہت بری ہے اور اس میں پلے بھی بہت زیادہ آ رہی ہے تو ہم اس کے دونوں بیرنگ کو چینج کر دیں گے پہلے سیڈ والا بیرنگ لگائیں گے اور آہستہ آہستہ سے اس کو چھوٹے لگائیں گے جہاں رہے کہ اس کو آہستہ آہستہ سے چھوٹے لگانی ہے اگر ہم بہت زیادہ زور سے ماریں گے تو اس کارپ ٹوڑنے کا خطر ہوتا ہے ہم یہ ایکسل لیں گے ایکسل کا یہ پریانباری سیڈ یہ ہم اس جگہ پہ رکھیں گے اور دونوں سیڈ پہ ایسے پھیر کے اس کو چھوٹے لگائیں گے آپ جائے سکتے ہیں کہ آسانک ساتھ بیرنگ اپنی جگہ پہ پیٹ گیا ہے اب ہم دوسری سیڈ والا ڈگ دیں پہلے ہم اس کی گوڑ ڈالیں گے گوڑ ڈالنے کے بعد ہم بیرنگ رکھے آستہ آستہ سے اس کو چھوٹے لگائیں گے اگر ہم ایک چھوٹے اس جگہ پہ لگاتے ہیں تو دوسری اس سیڈ پہ ایسے گمارک اس کو چھوٹے لگائیں ایک جگہ پہ نہیں مغانا بننا آپ ٹوٹ جائے گا بیرنگ کو اپنی جگہ پہ لگانے کے بعد اس کی سیڈ واپس لگائیں گے اب ہم ٹیر کو واپس موٹسائیکل میں لگا دیں گے ایک سیل لگانے کے بعد اس کے نٹ کو اچھی طرح سے ٹیرڈ کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے پہلے ختم ہو چکی ہے تو اب اس کا اینڈل نہ ہی لے رہے گا اور نہ ہی ان کو سائیڈ مارے گا تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ مزید اچھا مزید اچھا مزید اچھا